یہ جو نگاہیں مار کے پھڑکانا ہوتا ہے نا دشمنوں کو یہ بزرگ باوے کر سکتے ہیں امبیاء کرام بقدر ایفرٹ چلتے ہیں سر دنیا میں حالات و واقعات کو دیکھ کے بہت شازوں ناظر ہوتا ہے کہ کوئی آسمانی مدد کا انتظار کرتے ہیں صحیح بہاری میں نہیں آتا ہے کہ نبیل اسلام کو جب طائف میں پتھر پڑے اور اتنا آپ پہ ظلم ہوا تو آپ مکہ واپس نہیں آ رہے تھے کیونکہ مکہ والے بھی آپ کے قتل کی سازش تیار کیے بیٹھے ہوئے تھے اور طائف سے آپ کو جو یہ تکلیف اٹھانی پڑی تو آپ بڑے آپ کا دل جو ہے وہ ہم زدہ تھا اور آپ کو جب خبر پہنچی کہ آپ مکہ میں آئیں گے تو آپ کو صدقی کریں گے تو نبیل اسلام نے مکہ میں اپنے جاننے والوں کو بھیجا کہ مکہ کا کوئی ایک دومینٹ بندہ میری گھرنٹی لے کہ میرے اوپر اس طریقے سے کوئی اٹیک نہیں کرے گا تو میں مکہ میں واپس ہوں گا اور وہ متعب بن عدی تھا آپ کو پتا ہے نا وہ کافر تھا اس نے حضور کی گھرنٹی لی تھی کہ میں ان کو امام دیتا ہوں کافر ہوگے حضور کو امام دیتا ہوں اور بخاری کے الفاظ ہیں غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ قیدی آئے نا حضور نے فرمایا آج متعب زندہ ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے میں سارے قیدیوں کو چھوڑ لیتا اس نے میری اس وقت مدد کی تھی تو آپ کہتے ہیں عبدالقادر جرانی نے اینج کیتا تھے انجھے ہو گیا کونجھے نہیں ہوتا سارے بزرگ کٹھے کر لو یوٹیوب تو حضور دی گستخانہ ویڈیو ڈلیٹ کر آکے دس ہو ورنہ میری بزرگی تے لن اگر میں بزرگ ہوں اور میں گستخانہ ویڈیو حضور کی شان میں جو ہیں وہ ڈلیٹ نہیں کروازہ کرا